اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اسٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مہاد اینڈ صفی تو ویلکم کرتے ہیں سب دوستوں کو اپنے چینل پر دوستو آج کے ویلاغ شروع کرتے ہیں ویلاغ کیسے ہیں دوستو یہ ہے جی سورج کی روٹین آج یہ دیکھیں تو گھوٹ صبح آپ کو پتا ہے کہ میں نیچے لے گیا تھا نا یہ دیکھ لیں یہاں پہ گھوٹ آج کھالی ہے اس کی آج صفائیو گیرہ کرنی ہے اور گھوٹس تب تک واپس نہیں آئیں گی جب تک کہ موسم ٹھیک نہیں ہو جاتا اور یہاں پہ تیمپریچر نارمل نہیں ہو جاتا سردی بہت زیادہ بکریوں کے بیمار ہونے کا خطرہ تھا اس لیے میں ان کو دو مینیزو کا دوسرا حصہ ہے کمرے میں لے گیا ہوں وہ اس کمرے میں رہیں گی تب تک جب تک موسم ٹھیک نہیں ہو تو دوستو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں جس سب سے پہلے پرندو سے یہ ایک اینڈا یہاں پہ آیا ہوا ہے یہ اینڈا یہاں آیا کے در سے ہے ہوتے وہاں ہیں وہاں سے اینڈا یہاں کیسے آ گیا یہاں کوئی آ کے دے گیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اینڈا یہ ہو سکتے ہیں کسی کا خود نکل گیا ہو یہاں پہ آ کے اینڈا کیونکہ سردی اتنی ہے کہ یہ جم رہی ہے اس طرف آتے ہیں کبوتر کبوتر بھی ایک کبوتری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اینڈا دینے کے لیے اللہ کریں اینڈا دے اور ایک وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے نا جی سردی پرندوں کا ستہ آناس کیا ہوا ہے تو ابھی یہاں پہ ریبٹ کا دیکھ لیتے ہیں گھر ریبٹ ہوں یہ اندر سے ہے جی یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے دوستر صاحب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی مرگی کو جو مرگی ہماری انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کا آج یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بینٹم کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ یہ مرگی تو انڈوں پہ بیٹھی ہے اس کے ساتھ دیکھیں انڈوں پہ بھرین اوپی یہ صاحب تھا پہ بینٹم کیا کر رہی ہے ہے اس نے آج lumière تو نہیں اس کے ساتھ انڈا دے دیا یہ دیکھیں انڈا دے دیتی ہے اس کم میں بند رکھتا ہوںی microphones خی liv students اللہ یاف אתה تو اس گھنٹہیں گھنٹیں انڈے کے ساوڑی ہیں اس کے مطلب ہے کہ مرگی انڈوں نے انڈا نے کی تیاری کر رہی تھی رہی name اس لیے میں نے اس کو نکال دیا اور یہاں پہ آگئی ہے جی بینٹم ابھی یہاں پہ اس طرف دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کوئی انڈہ ہے نہیں ہے یہاں پہ رات کو دیا تھا کہ یہاں بھی آج نہیں ہے تو انڈے والی کانی آج نہیں ہے بکریاں تو میں ویسے بھی نیچے لے گیا ہوں آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ سردی زیادہ ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ سردی ہو گئی کمرہ یہاں پہ نہیں تھا ابھی کمرہ بنانے والے ہیں کمرہ جب تک بنتا نہیں ہے بکریاں ہماری وہ نیچے میں نیزوں میں رہیں گی یہاں پہ نہیں آئیں گی دوستو پرندوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اور صفان آگئے ہیں جی اتوار بزار اتوار بزار نہیں سوری جمعہ بزار کہاں آئے ہو سفی جمعہ بزار آمائے ہیں یہ سالہ بزار کہہ رہی ہے جی دوستو ایسے یہ بھی فارغ تھے تو میں اور صفان گومنے نکل آئے ہیں کہ بزار کے تھوڑا سا وزڈ کرتے ہیں اور من تازہ کرتے ہیں یہاں سے لئے ہیں جلنڈے سے ہم نے مہاد اور صفی کے لئے گلابز دکھاؤ گلابز اپنے یہ کس کی ہیں اور یہاں سے ہم نے لے لئے ہیں شوز دوستو ان دنوں اتوار بزار اور جمعہ بزار بغیرہ جہاں بھی جائیں تو رش بہت زیادہ ہوتی ہے ایک تو سردی بہت زیادہ ہوگی ہے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کوٹ بغیرہ فیٹس بغیرہ اور جرابلیں بغیرہ یہ بزار میں ارلنڈے میں یا اس طرح بازہانی سستی مل جاتی ہیں تو اس لئے یہاں پہ رش زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم ویسے بھی یہاں پہ رش زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جو دکاندار حضرات یہاں پہ دکانے بند کرتے ہیں وہ کوشی ہوتی ہے کہ سمان سستہ بیج کے جائیں اس لئے شام کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں بزاروں پہ رش بہت زیادہ ملے گی تو ابھی ہم شامی کو آئے ہیں جی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں تو ابھی میں نے باہر کی مرکیر کے نسبت یہاں پہ جو ریٹ چیک کی ہیں نا تو سبزی کے بھی کافی کم ریٹ ہیں جی وہاں پہ مٹر مجھے تین سو رپے کلو مر رہے تھے یہاں پہ دوسو رپے کلو ہیں آلو بھی وہاں پہ مہنگے تھے پانچ سو رپے دڑی تھے اور یہاں پہ تین سو رپے دڑی ہیں اس طرح سے جو جو چیزیں میں نے چیک کی ہیں تو یہ مرکیر مجھے جو جمعہ بزار مرکیر ہے یہ کافی سستی مل لی ہے جی ہم لے رہے ہیں جی آلو پیاز وغیرہ سبزی گروسری گھر کے لیے سبھی میرے ساتھ ہیں کلو میٹر کار چھڑو جا ہوا اچھا ٹھیک سو رپے کلو سو رپے ہوا اچھا ٹھیک سو رپے کلو سارے داگ ہی ہیں بیٹا داگ ہی ہیں سارے صاحب سے ہم نے فراوات صرف توہر ہے کتنے ہیں ایک کلو چو رب ایک کلو چو رب ایک کلو چو رب ایک کلو جناب جمعہ وزار سے ہم نے گروسری کار لی ہے سفی میرے ساتھ ہے تو سفی کو جو میں نے گلاب دے کے دیئے یہ بولتا ہے مجھے پنات ہے تو اس کو ابھی گلاب بناتے ہیں یہ یہاں سے جوڑے ہوئے ہیں کھانچو اس کو کھانچو سفی میرے گلاب دکھاؤ گلاب دوستو ہماری گروسری پوری ہو گئی ہے آج کا ولاگ یہیں پہ اختصام کرتے ہیں ملتے ہیں یہاں اگلے ولاگ میں تاپ تک کے لئے یاد جی دیئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ یاد رکھے گا یاد رکھے گا جید گا جید گا جید گا حافظ خیال رکھے گا دوستوار